بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور خاجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے درمیان سنٹرل پولیس آفیس میں مرقیدہ تقریب میں ایم او یو پر دستخط پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار وان فائیو سینٹر میں 52,566 ایم ایڈنسی کالز موصول ہوئیں 3,884 کالز پر بھروقتی رسپانڈ کیا گیا جبکہ 49,049 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک کوانین کی خلاف ورزی پر 5,266 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کیمنوں کی مدد سے سولہ سو نوے مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی پولیس لائنز ٹوبا ٹیکسنگ میں پولیس ملازمین کی ہیلتھ سکویننگ کے لیے محکمہ صحت کے اشتراک سے میڈکل کیمپ کے نقاد جوانوں کے مرحلہ وار ٹیسٹ اور ویکسینیشن کا عمل چاری میاں والی کے علاقے موچ کے رہائشی کانسٹیبل اماناللہ خان کی برسی میاں والی پولیس کے افسران کی شہید کی قبر پر حاضری پولیس کے چاکھو چوبندستے کی سلامی تھانسیبل لائن کی ون فائیب کال پر بروقت رسپانڈ پولیس تاکب کرنے پر ٹیکیت گینگ کی فائرنگ زخمی حالت میں ریکارڈی آفتار ٹیکیت گرفتار پنجاب پولیس میں مہکوانا ترقیوں کا سلطلہ جاری لہور ٹیسٹ پولیس کے سینیر ٹیسٹ ایسٹنس کو سینیر ٹیسٹ ایسٹنس کے اہدے پر ترقی دے دی گئی رینک لگانے کی تقریب سینیر ٹیسٹ پولیس آفیس میں مناقید ہوئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انمر اور سیٹیو لہور اماراتر کی ٹیسٹ پولیس کے یونیفارم میں تقریب میں شرکت ڈاکٹر سمان انمر نے ٹیسٹ پولیس کے اہلکاروں کو سینیر ٹیسٹ ایسٹنس کے حدے پر پرموشن کے رینک لگائے ڈاکٹر سمان انمر نے کہا کہ ٹیسٹ پولیس کو ملنے والی ترقیوں سے پوری ٹیسٹ پولیس کا مورال بلند ہوا ہے درانے دیوٹی شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ٹیسٹ پولیس پولیس سے عمل درامت کو یقینی بنائیں اس موقع پر ڈی آئی جی سٹیبلشمنٹ ڈاکٹر انام وحید، اے آئی جی ایڈبن ساہب زادہ بلال عمر، اے آئی جی انسپیکشن شاہستہ ندیم سمیر دیگر افسران بھی موجود تھے تاہم یاد رہے لہور ٹیفک پولیس کے سین تیسٹ ایسٹنس کو پہلی بار محکمانہ ترقی دی گئی پنجاب پولیس اور خاجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے درمیان ہاکی کے فروغ کے لیے ایم ایو سائننگ تقریب کا نکاد ڈاکٹر اسمان انبر اور خاجہ جنید نے ایم ایو پر سائن کیے ایم ایو کے تحت پنجاب پولیس اور خاجہ جنید ہاکی اکیڈمی مل کر ہاکی کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات کریں گے ہاکی کے کھیل سے ببستہ بچوں نوجوان کھلاڑیوں کو ہاکی کا سامان ٹویننگ اور سرپرستی فراہم کی جائے گی ڈاکٹر اسمان انبر نے کہا کہ پنجاب پولیس نے حالیہ نیشنل گیمز میں چودہ میڈلز حاصل کیے پنجاب پولیس انصداد جرائم پبلک سربس ڈیلیوری میں بہتری کے ساتھ ساتھ سپورٹس اور تعمیری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے ہاکی کے کھیلاریوں کے انتخاب اور ٹویننگ کے لیے سپورٹس کیمپ لگائے جائیں گے کھیلاریوں کی کوچنگ کی جائے گی ہاکی لیجنڈ پلیئر خاجہ جنید نے پنجاب پولیس کے ساتھ ایم او یو کو ہاکی کے مستقبل کے لیے خوش شائن قرار دیا پولیس لائن توبہ ٹیکسنگ میں پولیس ملازمین کی ہیلتھ سکویننگ کے لیے محکمہ صحت کے اشتراک سے میڈیکل کیمپ کے نقاد توبہ پولیس پولیس ملازمین کی ویلفر اور صحت کے لیے ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اولین ترجی ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے ویجن کے مطابق پولیس ملازمین کے ویلفر کے لیے اقدامات جاری ہیں ڈسٹک پولیس افیسر عبادت نصار کی ہدایات پر پولیس لائنس توبہ ٹیکسنگ میں پولیس ملازمین کی ہیلتھ سکویننگ کے لیے محکمہ صحت کے اشتراک سے میڈیکل کیمپ کے نقاد کیا گیا میڈیکل کیمپ میں زلے بھر سے پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی میڈیکل کیمپ میں پولیس اہلکاروں کے ہیپٹریٹس اے بی سی سمیت مختلف ٹیسٹ اور ویکسنگ کی جا رہی ہے ڈی پی ٹوبہ عبادت نصار نے کہا کہ پولیس ملازمین کی ویلفر اور صحت کے لیے ہر ممکن سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجی ہے راولپنڈی میں شہید ہونے والے میہوالی کے علاقے موچ کے رہائشی کانسٹیبل عمان اللہ خان کی برسی میہوالی پولیس کے افسران کی شہید کی قبر پر حاضری اور فاتح خانی پولیس کے چاکوچوبندستے نے سلامی تھی ڈی پیو میہوالی مطلعہ خان کی خصوصی ہدایات پر میہوالی کے علاقے موچ کے رہائشی کانسٹیبل عمان اللہ خان کی برسی کے موقع پر پولیس افسران نے شہید کے سالے ثواب کے لیے فاتح خانی کی چادر چڑھائی اور پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئیں اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل کا کہنا تھا کہ شہدہ پولیس چاہے وہ کسی بھی ظلے میں ہوں دورانے ڈیوٹی شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے محکمے کا قیمتی احساسہ ہیں ان کی قربانیوں کو ہم کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور میں سموگ کی کیا صورتحان لہی ہے جانئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچاسی ریکارڈ کیا گیا مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر دو سو چھبیس پنجاب یونیورسٹی کا ایک یو آئی ایک سو نوے اور سیف سٹیس آتھورٹی میں دو سو پانچ ریکارڈ کیا گیا بلہ شبہ سموگ سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آپ کو ماہرین سہت کی این اڈوائز پر عمل پیرا ہو کر خود کو سموگ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھنا ہے جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یکٹینی بنائیں روز مرہ روٹین میں وافر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں مومر افراد بلخصوص امراض چشم اور دمے میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے کو ہرگیز آتنا لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھیلانے والوں کی تلعہ ون فائب پر دیں صاف محول محفوظ لاہور آخر میں آپ کو بتائیں کہ تھانا سیول لائن کے حدود میں ڈکیتی ون فائب کی کال پر پولیس کا بروقت رسپونڈ ڈکیت زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ایسے چھو تھانا سیول لائن فیاض احمد نے بتایا کہ ون فائب پر اطلاع ملی کہ کچھ ڈکیت موٹسائیکل ڈکیتی کر کے ریلوی روڈ کی طرف فرار ہو گئے ہیں گشت پر ممور پولیس نے اطلاع پر فوراں ڈکیتوں کا تاقب کیا پولیس پارٹی کو قریب آتے دیکھ کر ڈکیتوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی ڈاکووں اور پولیس میں فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ تاریکی کا فائدہ اٹھات ہوئے باقی ڈکیت فرار ہونے میں کامیاب رہے ڈکیت قادربرش قتل اقدام قتل سمیت ایک دردن سے زائد مقدمات میں ریکارڈی آفتہ نکلا زخمی ڈاکو کو علاج و معالجے کیلئے اسپتال منتقل کر دیا کیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی